موسیقی ہاں آپ ناظرین ظاہر سے بات ہے کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ اپنی اس خصوصی پیشکش میں ہم کس ایشو پر بات کریں گے جی ہاں آج ہم بات کریں گے جینیو کے گمشدہ طالب علم نجیب کی جس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے عرباب اقتدار سے لے کر تمام لیڈران کے درد کے چکر لگا رہی ہے تاکہ اس کے بیٹے کا سراغ مل سکے اور اس کے بیٹے کا پتہ چل سکے نجیب جسے غائب ہوئے تین ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مگر اب تک دہلی پولیس اس کا پتہ لگانے میں ناکام رہی ہے وہیں نجیب کی ماں اپنے لال کے لیے جگہ جگہ چکر لگا رہی ہیں کئی طرح کے سوال اس ایشو پر اٹھ رہے ہیں آج اسی پورے ایشو پر ہم بات کریں گے کہ ایک ماں کا درد کیا ہوتا ہے اور اگر اس کے پیچھے سیاست ہو رہی ہے تو اس سیاست کو کیسے دیکھا جائے اور جو لیڈران ہیں ان کے ذہنوں کو کیسے دیکھا جائے کیونکہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس طرح سے اس پر سیاست نہیں ہونا چاہیے جسی پورے ایشو پر ہم بات کریں گے جی ہاں جینیو کے طالب علم نجیب احمد کی گمشدگی کو تین ہفتے سے زائد کا عرصہ بیچ چکا ہے ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے اس بیچ نجیب کے والدہ دہلی میں ارباب اقتدار کے رہائشگاہوں کا چکر لگا رہی ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے آج وزیر داخلہ راجنات سنگھ سے ملاقات کی اور اپنے روداد راجنات سنگھ کو سنائی اس سے قبل نجیب کے والدہ نے دہلی کے لیفٹرینڈ گورنر نجیب جنگ سے بھی ملاقات کی تھی وہیں اروند کی اجریوال نے بھی اس معاملے میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کی ہے ایک رات نہیں مجھے میری بات ہوئیے کچھ نہیں لگ رہا مجھے میرا ویٹ کر رہا تھا مجھے بلا رہا تھا وہ میں پہنچ رہی تھی وہاں پہ وہ کہیں نہیں گیا انشاءاللہ ہوگا میرا بچہ واپس آگا میں تو اسی بھرو سے یہاں آئی ہوں ان کو سنتوشتی نہیں مل پا رہی کیونکہ پچیس دن سے جس پریوار کا بیٹا لگاتار گائے کو اس کے بارے میں کوئی بھی ابھی تک تھوڑس کروڑ نہ مل پایا ہو تو سبابے کے پریوار کیستے تھے چونکہ یہ پریوار ہمارے بدھائی سنسلی چیتر کے رہے والے لوگ ہیں ہمارے گھر کے لوگ ہیں آج ان کو پچیس دن تک میں اپنے کو بہت پیچھے رکھے تھا اور اس لیے بھی رکھے تھا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کسی طرح سنسلو رانیتی کرن کر رہے ہم لگاتار پریوار کے سنپرگ میں تھے پنے صدیقہ سے بھی سنپرگ میں تھے لیکن آج جب پچیس دن کے بعد یہ سب چیزیں نہیں پتا لگی تو آج میں نے دونر صاحب سے بھی ملنے گیا لیکن دونر صاحب سے بھی ملا دونوں ہی لوگوں نے آسواصل تو دیا ہے کہ وہ جو سکے گا سوچ سے ٹھوچ کاربائی کریں گے تو ظاہر جو بات ہے کہ ایک طرح سے سیاست بھی اس پر شروع ہو گئی ہے دھرمین ریادو آج نجیب کی والدہ کے ساتھ وزیر داخلہ راجنات سنگھ سے ملنے پہنچی تھیں جس میں دھرمین ریادو بھی ان کے ہمراہ تھے کیونکہ پورا معاملہ ایک طرح سے یوپی سے جڑا ہوا ہے بدائیوں سے نجیب آتا تھا اس وجہ سے پورا معاملہ یوپی سے جڑا ہوا ہے یوپی میں انتخابات نزدیک ہیں اور اگر سنٹرل گورنمنٹ کی مرکزی حکومت کی بات کی جائے تو آج پچیس دن ہونے کو ہیں لیکن نجیب کا کوئی اتا پتا نہیں ہے ایسے میں ایک ماں اپنے لخت جگر کے لیے کس طرح سے تڑپ رہی ہی یہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس حکومت کو یا اس انتظامیہ کو کیا کہا جائے جس نے اس ماں کو بھی ایک طرح سے نہیں بکشا اور اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا یہ پوری دنیا نے ایک طرح سے میڈیا کے ذریعے ضرور دیکھا لیکن اب نجیب کی والدہ اپنے بیٹے کے لیے کیجریوال سے لے کر وزیر داخلہ راجنات سنگھ سے ملاقات کر چکی ہیں لیکن نجیب اب تک گھر نہیں لوٹا ہے تو وہیں مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف تعلیمی اداروں میں ایک طرح سے کشیدگی دیکھی جا رہی ہے جو طلبہ برادری ہے اس کے اندر ایک ناراضگی دیکھی جا رہی ہے جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں حکومت کی بات کی جائے تو اس کے ماتھے پر کسی طرح کی کوئی شکن نہیں ہے حالانکہ بار بار یقین دہانی ضرور کرائی جاتی ہے لیکن اس پر کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے پریشان ہو اور باب اقتدار کے دروازوں پر جا کر وہ منت کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کے لقتے جگر کو ڈھونڈ کر لائے جا اور اس کا پتا چلائے جا اسی پورے ایشو پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان فلحال جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ محسن رضا صاحب بیجے پی لیڈر ہیں آپ لکنو سے فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شبنم حاشمی صاحبہ آپ سماجی کارکونیں آپ ہمارے ساتھ دہلی سے جڑی ہوئی ہیں دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں شبنم حاشمی صاحبہ سب سے پہلے آپ کے پاس کہ پچیس دن سے زیادہ تقریباً ہو گئے ہیں نجیب کو غائب ہوئے کوئی اتا پتا نہیں اور اگر سیاسی لیڈران کی بات کروں اور خاص طور سے مرکزی حکومت یا انتظامیہ کی بات کریں تو صرف یقین دہانیاں ہی ہاتھ آ رہی ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ شبنم صاحبہ دیکھیں مجھے تو کہیں یقین دہانی بھی ہاتھ نہیں آ رہی کیونکہ جس طرح کا پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ملک میں اور یہ کہانی صرف نجیب کی نہیں ہے یہ کہانی روحت وحملہ سے بھی شروع ہوتی ہے اور جس طرح کے حملے چاروں طرف ہو رہے ہیں نجیب کو پچیس دن ہو گئے اور جیسے ابھی ان کی ماں کہہ رہی تھیں کہ گھر میں تھا بات ہوئی فون پہ اپنے روم میں تھا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا وہ بلکل صاف کہہ رہی ہے کہ غائب کیا گیا ہے تو ابھی تک جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان سے کوئی پوچھتاش نہیں کر رہی پولیس ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے تو یہ ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کی بھی بنتی ہے وائس چانسلر کی بھی بنتی ہے اور ساتھ ساتھ میں سینٹرل گورنمنٹ اور دلی پولیس اس کی جواب دے ہیں لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کے مادین سے ہی کہنا چاہوں گی کہ اب تک فورا جا کے اور کوٹ میں ہم کو کیس کرنا چاہیے تھا اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے تو پولیس کے اوپر ایک پریشر بنایا جا سکتا تھا دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ ماں ہے ان کا بیٹا کھویا ہوا ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اور ان کی پروٹیسٹ پہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں جس طرح ان کو دلی کی پولیس نے ڈریک کیا بہت ہی شرمناک بات ہے ان کی بہن پولیس ٹیشن کے اندر تھیں ڈی سی پی کہتے رہے ہم نے چھوڑ دیا ہم لوگ پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے گا ہمیں معلوم تھا کہ اندر ہیں وہ تو جس طرح یہ غلط بیانی ہو رہی ہے اس میں لگتا ہے شبنم صاحبہ سوال یہ اڑتا ہے کہ جو ایس آئی ٹی بنائی گئی ہے اس پر کتنا آپ یقین کرتے ہیں کیونکہ پچیس دن ہو گئے ہیں کوئی اتا پتا نہیں ہے ایس آئی ٹی بلکل اپنے کام ایک طرح سے ناکام ہے دیکھئے مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے پہلے لڑکے غائب ہوتے رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں یا تو ایجنسیز ان والٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ بالکل سامنے نہیں آنے دے رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے اس کا کہیں معاملہ لگتا ہے اور ایس آئی ٹی کی تو کہانیاں اب ہم نے ایس آئی ٹی کی کہانیاں تو گجرات میں بھی بہت دیکھی ہیں گجرات موڈل پورے ہندوستان میں لاغو ہو رہا ہے الگ الگ طریقے سے کہیں اس میں نجیب کا کیس ہے کہیں رویٹ کا کہیں انڈی ٹی وی پہ سینسرشپ کا پورا کیس ہے تو وہی چیزیں ہیں مجھے پرسنلی بھروسہ نہیں ہے حالانکہ ایس آئی ٹی بنی تو اب تک کم سے کم جن لوگوں نے حملہ کیا ان کی کوئسٹننگ تو ہونی چاہیے تھی اگر انہوں نے وہ کیا ہوتا تو شاید ہم لوگ بھروسہ کر پاتے شاید نجیب کی ماں کو بھی اور بھروسہ ہو پاتا کہ جو لوگوں نے حملہ کیا ان کو جو آئے سب سے پہلے مارنے ان سے تو آپ پوچھتاش تو کیجئے آپ کو وہ بھی کرنے کو تیار نہیں بلکل ٹھیک ہے شب نم صاحبہ ہمارے ساتھ محسن رضا صاحب بھی لکھنو سے جڑے ہوئے ہیں آپ بی جے پی لیڈر ہیں محسن صاحب پچیس دن نجیب کو غائب ہوئے ہو گئے اور کہیں لکھنو باربنکی یا دوسرے جگہوں سے یا بیہار کے کسی علاقے یا اترہ کھن سے ایسی جگہ سے نجیب غائب نہیں ہوا ہے نجیب غائب ہوا ہے ملک کا دل راجدھانی دہلی سے پچیس دن کے بعد بھی اس طالب علم کا کوئی اتا پتا نہیں ہے صرف یقین دہانی محسن صاحب دیکھیں ابو حریرہ اس اسیو پہ جو آپ بات کر رہے ہیں پہلے تو ہماری پوری ہمدردی جو ہے وہ ان کے والدین کے ساتھ میں ہے ان کی ماں کے ساتھ ہے میں نے ان کا اور بھی انٹرویوز دیکھا ہے کئی بار ابھی کل بھی میں دیکھا تھا رات میں ان کا اپنا جو بھی ایک ماں کا درد تھا میں نے دیکھا لیکن اس چیز کو جیسے ہماری بہن شبنام ابھی کہہ رہی ہیں یہاں سیاست کا مدرہ نہیں ہے اس کو سیاست سے مت جوڑنے کی کوشش کریے کیونکہ ابھی وہ نئے نئے آئے تھے ان کا ایڈمیشن ہوا تھا کیا وجوات ہیں اس پر پولیس وہاں پر انکوائری کرے گی اور وہاں پر جو ایڈمنیسٹیشن ہے وہاں کالیج کا جو نیو کا وہ دیکھ رہا ہوگا تو اس طرح جلدی سے ہم اپنا کوئی ایسا ورڈک نہ دے دیں کوئی ایسا فیصلہ نہ سنائیں جسے کی بلا وجہ کے حالات کو آپ اپنی طرح سے موڑنا کی بارا دیش کے حالات کیسے ہو گئے تو اس طرح کی باتوں کو تھوہا سا محسن صاحب محسن صاحب ٹھیک ہے آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے لیکن شک اس وجہ سے ہوتا ہے شک کی سوئی اس وجہ سے جاتی ہے کیونکہ اس پورے معاملے کا سیاق کو سباب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے معاملہ کہاں سے اٹھا اور اس کے بعد پچیس دن ہو گئے اس طالبی علم کا کچھ پتا نہیں چلا شک اس وجہ سے ہوتا ہے یہ معاملہ اٹھا کہاں سے تھا دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو بچہ ابھی نیا نیا ہوسٹل میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے پورے ہندوستان میں ریگنگ کو لے کر کتنے تماشے ہوئے ہیں پیچھے بہت سے بچوں کی ریگنگ ہوتی ہے گھر چھوڑ کے باگ جاتے ہیں بہت سے بچے سوسائیٹ کر لیتے ہیں ریگنگ کو لے کر تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں جہاں چھو گی انکوائری ہوگی آپ پتا نہیں کیوں ہمیں ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے اب دیکھیں وہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ درمین جی وہ چلے کے بات کرنے کے لیے ان سے وہاں چلے جا رہے ہیں راجپتی کے پاس آرے بھائی آپ کیا اتنا بڑا ابراد ہوا ریب ہوا دو لڑکیوں کے ساتھ میں دلی ترکیوں کے ساتھ میں سب آپ کسی کے پاس نہیں گئے آپ جتنی سی بات کو بلا وجہ کے لیے ایک ووٹ بینک کے لیے آپ صرف وہی والی بات ہے کہ جیسا نرین موڈی جی نے کہا کہ مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک یعنی محسن صاحب اس طرح کے مدد صرف بی جے پی بنائے نہیں میں نے کہا کہ ہماری یہ جو اسو بنایا جا رہا ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں تمام مختلف پارٹیاں بے وجہ کے لیے ارے بھائی ان کا بچہ میری پوری ہمدردی ان کے ساتھ میں بلکل اللہ میرا جانتا ہے کہ جس کا بچہ ہے میں سمجھ دکھتا ہوں میں بھی میرے آگے بھی اولادیں ہیں ایسا مت کہیے اور اس طرح سے اس طرح مددوں کو گر بھوائیے گا تو یہ بہت گندی سیاست ہے اچھی سیاست کریے ہندوستان میں روحیت مملا فلانا دھماکا ساری باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں سب چٹوکارتا کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے کہیں نہ کہیں بٹرنگ کرنے لگتے ہیں ہتم کیجئے ان باتوں کو اب ہرائیے اگر ہم الیکشن میں غلط کر رہے ہیں کوئی بھی کام ابھی آئیں گے انتخابات آپ ہرا دیجئے گا لیکن اس طرح کی چیزیں گا انشاءاللہ ملے گا ہماری دعا ہے ان کے ساتھ میں اور اللہ چاہے گا ان کا بچہ ملے گا لیکن جب بچہ ملے گا سب کیا یہ لوگ اپنے اسٹیٹمنٹ بدلیں گے جی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی آپ پہلے سے ہی تیار ہیں ہم تو اللہ سے دعا کریں نہیں تو یہ نجیب محسن صاحب سوال یہ اوڑتا ہے نجیب کیا یو پی الیکشن کے بعد ملے گا مجھے یہ یہ جیس تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ ان کا بچہ گھر آنا چاہیے لیکن اس پر راجنیت نہیں ہونا چاہیے جی نہیں تو سیاست تو آپ ہی لوگ کر رہے ہیں نہیں کوئی سیاست نہیں کر رہا ہے کہاں سیاست ہم کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا وہ ہو رہا میں جواب دے رہا ہوں لیکن میں جو لوگوں کے سن رہا ہوں ابھی ابھی شبنام صاحبہ بول رہی ہیں آپ نے دیکھا انہوں نے کیا بولا انہوں نے سیدھا بتا دیا کہ بڑے حالات خراب ہیں کہاں کہ حالات خراب ہیں میں تو دردہ ہر شہر ہر ملک میں جا رہا ہوں اور اپنے ہندوستان کے ایک ایک شبے میں جا رہا ہوں میں مجھ سے تو کہیں کچھ نہیں محول اچھا سا دکھ رہا ہے آپ کو کہاں سے محول خراب دکھنے لگا دو سال میں جی نہیں محسن صاحب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان یقین دہانیوں پر کتنا بھروسہ کیا جائے پچیس دن ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے اس کے سواہ ہندوستان میں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے ہم اس بات کو چونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں ایک پوائٹی سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے ابو حریرہ میری طرف بھی انگلی اٹھے گی لیکن آپ سچائی میں اگر جائیں گے یہی جواب ملتا ہے چاہے جنوین ہو اور چاہے انجنوین معاملہ ہو یہی جواب دیتے ہیں سب لوگ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر سیاست اتنا زیادہ بلند ہو گئی ہے اتنا حاوی ہو گئی ہے کہ وہ جو ان کے والدائن ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے درد کسی کو بیان نہیں کر دیتے ہیں وہ سے زیادہ ان کا درد نیتا لوگ بیان کر دیتے ہیں محسن صاحب اب آپ نام بتا دیئے سیاست کون کر رہا ہے دھرمیندریادو کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کر رہے ہیں اربیند کیجریوال کر رہے ہیں یا پھر کانگریس یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اس ایشو کو لے کر وہ اتر پردیش کے الیکشن ہے اسی کو لے کر یہ تماشا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جلدی سے جلدی گھر آئے جی نہیں تو اب یہی تمام پارٹیوں کا کہنا ہے کہ تین طلاق حالانکہ اس ایشو میں نہیں جانا چاہیے لیکن تین طلاق اور سیویل کورٹ کا جو پورا ایسا معاملہ ہے مسلم پرسنلہ کا یہ ایشو ایک طرح سے یو پی انتخابات کو لے کر بیجی پی نے اٹھایا کبھی اس پر اس پر جب ڈیبیٹ کریے گا تو بہت قائدے کے اور بھی جو لوگ ان کے مسلم پرسنلہ بورٹ کے ہیں اور جو لوگ اس کے حمایتی ہوں سب مجھے بلائیے گا خاص کر کے اور میں آؤں گا قرآن لے کر بیٹھوں گا وہ ثابت کریں کہاں سے تین طلاق کا معاملہ ہے ٹھیک ہے لیکن بس ٹھیک ہے آپ کی ہمدردی بلکل بجا ہے لیکن محسن صاحب بس ایک ماہ کے درد کو سبنجھنے کی ضرورت ہے چھوٹا سب بریک لیں گے کیونکہ شبنم حاشمی صاحب صاحبہ کی جو فون لائن ہے وہ ایک طرح سے ٹوڑ گئی ہے ہم ان سے بھی جڑنے کوشش کریں گے اور نجیب کی والدہ بھی بریک کے بعد ہم ان سے ان کے پاس بھی چلنے کوشش کریں گے اور محسن صاحب بھی لگتار ہمارے ساتھ جڑے گے چھوٹا سب بریک اور بریک کے بعد پھر اسی ایشو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کی ایک ماہ کے درد کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے سیاست نہ کی جائے چھوٹا سب بریک کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش لوٹا دو مجھے میرا لال جی ہم بات کر رہے ہیں نجیب کی جسے غائب ہوئے گم ہوئے پچیس دن کا طویل وقفہ ہو چکا ہے لیکن نجیب کا کوئی اتا پتہ نہیں نجیب کا کوئی سراغ نہیں اور اگر بات انتظامیہ کی کی جائے اور بات سرکاروں کی کی جائے حکومتوں کی کی جائے تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے صرف یقین دہانی مل رہی ہے جسی پورے ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ماہ کے درد کو حکومت یا انتظامیہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے اور اس پورے ایشو پر آخر سیاست کیوں کی جا رہی ہے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نجیب کے والدہ فاطمہ نفیس بھی صاحبہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں دہلی سے اس کے علاوہ شبنم حاشمی صاحبہ پہلے سے جڑی ہوئے ہیں اور محسن رضا صاحب بی جے پی لیڈر ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں فاطمہ نفیس صاحبہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہوں اور آپ کے غم میں برابر کے ایک طرح سے شریک ہیں سب سے پہلے آج آپ نے راجنات سنگھ سے ملاقات کی نجیب جنگ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی کیا کچھ آپ کو لگا ملاقات کر کے کتنا کتنی یقین دہانی اور کتنا آپ کو لگا کی نہیں بھئی سرکار سنجیدہ ہے یا سرکار میں جو لوگ آلہ عہدوں پر بیٹھے وہ سنجیدہ ہے آپ کے بیٹے کو لے کر فاطمہ صاحبہ ملی تو میں سب سے ہوں لیکن راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ اگر اس سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم آگے کچھ اور ٹیم برائیں گے سی بی آئیو اگر آپ کو سوپیں گے اس کے اس کو اور مجھے امید ہے وہ کچھ اچھا کریں گے میرا بیٹا مجھے واپس لا کے دیں گے بہت پچیس دن بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے بلکل ایک ماں کے لیے اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے اور وہ سڑکو پی خاک چھان رہی ہے دھکے کھا رہی ہے اس کے بیٹے کا کوئی کہیں سے کوئی سراغ رنگے جی اتنی بڑے ایک انیورسٹری اتنا نامی گرامی کیمپس جہاں سے نجیب غائب ہوا اور کسی نے دیکھانے تک نہیں حیرانی کی بات آئی ہے لیکن میرا بچہ کہاں ہے کس حال میں اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے سب بس مجھے دلاسہ دے رہے ہیں کہ ہاں آئے گا نجیب جہاں کہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہے اب میرے کانوں میں نئی نئی باتیں پڑ رہی ہیں میڈیا کوئی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا دوا لے رہا تھا کہ آپ کا بیٹا دپریشن میں تھا یہ بتائیں مجھے کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے کہ میں نے اس کی بیواریوں کے بارے میں پوچھا ہے میں جانتی ہوں میرا بیٹا کیا سا تھا جس نے چار انیورسٹری کا اگزام کریک کیا اور جائی پہنچا وہ دباغہ تحسن خونے وارا تھا کہ جترے انیورسٹری میں ہوتے ہیں سارے بچے دباغہ تحسن خوا چکے ہوتے ہیں انہیں کی ایڈموشن ہوتے ہیں جائی ایو میں میرے سنج میں نہیں آتا کہ یہ لوگ ثابتیا کرنا چاہتے اپنی ناکامی کو چھپانا چاہ رہے ہیں یا میرے بچے پر الزام لگا کے کچھ اور رنگ دینا چاہ رہے ہیں راستہ دوسرا دیکھنا چاہ رہے ہیں آخر یہ چاہتے کیا ہیں میرے بچے پر سیاست کیوں کر رہے ہیں فتما صاحبہ آج جس طرح سے آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اشواسن دیا گیا ہے کتنا بھروسہ آپ کریں گی چاہے راجنات سنگھ کی ملاقات ہو یا پھر نجیب جنگ کی ملاقات کتنا بھروسہ آپ کو ہے ان لوگوں کی باتوں پر سر میرے پاس سر میرے پاس تو کوئی اس کا دائرہ نہیں میں کتنا بھروسہ کروں میرے مجبور یہ بھروسہ کرنا میں کر بھی کیا سکتی ہوں میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے کیا کروں گی میں تو بس ان کے آسرے بیٹھی ہوں کہ شاید میں ایک ماں کا دکھ ان کی سوائن میں آ گیا ہو اور اب وہ کچھ کر دے ایسا جو میری سکون مل جائے شاید میرے جارے سے ان کا دل نرم ہو گیا ہو اور وہ میرے بچوں کو دون کے میرے حوالے کر دیں جس طرح سے اب آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس آئیٹی سے کام نہیں چلتا ہے تو سی بی آئی سے جانچ کرائیں گے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر یہ پہلے ہی سی بی آئی سے جانچ کراتے اور پہلے ہی ایک طرح سے پورے اس معاملے کو لے کر سنجیدہ ہوتے تو شاید اس طرح کے حالات نہیں ہوتے اور نجیب مل چکا ہوتا نہیں ہوتے آج یہ سب کچھ نہیں دیکھنے پڑتا جتنی پولیس رو نے ہمیں آرائش کرنے میں کل پڑسو لگائی اگر اس کی دس پرسن ایڈ میلوں نے پہلے لگا دی ہوتی تو نجیب مل گیا ہوتا یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا جو آج ہو رہا ہے پہلے سے اتنے سنجیدہ نہیں تھے یہ لوگ کیوں نہیں تھے میں یہی تو سوچ سوچ کے پریشان ہوں چلے اب ہو گا ہے آپ میرا بچہ مجھے ڈھوڑ کے دے دے تھاگ گئی ہوں میں بھاگتے بھاگتے اس سے نہیں بھاگا جاتا ہوں انتظار بھی میرا بہت لمبا ہو چکا ہے آر صبح یہ سوچ کے گھر سے نکلتی ہوں میرا بچہ آج پیل جائے گا شام کو کھالی ہاتھ گھر لوڑتی ہوں کب تک میں ایسی سڑکیں چھانتی پھروں کوئی تو میرے اوپر رحم کروں دکھی ہو گئی ہوں فاطمہ صاحب آپ نے آپ کو آپ سنبھالی اور ہم سب آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جل سے جل نجیب کا پتہ چلے گا اور نجیب آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا فاطمہ صاحبہ ایک میرا سوال کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ایشو کو لے کر نجیب کے اس پورے معاملے کو لے کر سیاست ہو رہی ہے اگر سیاست نہیں ہوتی تو شاید نجیب مل چکا ہوتا سر میں کیسے سر میں کیسے کہہ دوں سیاست ہو رہی ہے جو لوگ میرے ساتھ کڑھے گی میرے ہم درد ہیں مجھے سب اپنے نظر آتے ہیں میں کہیں نہیں سکتی سیاست جو بھی جو کچھ کر رہا ہے سب میرے حق میں ہی تو کر رہا ہے میرے لئے کر رہے ہیں بلکل مجھے کیا لے رجلہ میں ایک گھرے لوں ہوا رہا تھوں مجھے سب چیزوں کا بلکل انداز نہیں ہے یہ کیا ہوا رہا محسن صاحب مجھے سے بس میرا بیٹا چاہیے محسن صاحب ایک ماں کے آسو آپ نے دیکھے ایک ماں کا درد آپ نے سنا محسن صاحب محسن صاحب آپ نے اس ماں کا درد سنا اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے ٹی وی پہ ہر روز یہ ماں ایک ڈیلی یہی سوچ کے نکلتی کہ آج اس کا بیٹا مل جائے گا لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں محسن صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ میری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے میں نے ہمیشہ کہا کہ کوئی بھی ماں ہو یہی نہیں کوئی بھی ماں ہو ہندوستان میں کسی بھی بچے کی اور اس کا درد میں سمجھ سکتا ہوں اگر میں انسان ہوں تو اور اگر میں انسان نہیں ہوں تو مجھے کسی کا درد سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ بات میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا بچہ صحیح سلامت ان کے پاس واپس آئے لیکن یہ جو اس پر سیاست ہو رہی ہے خدا کی قسم میں بہت افسوس کرتا ہوں یہ سیاسی پارٹیوں کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا بند کرنا چاہیے یہ سب سیاست محسن صاحب نجیب کی ماں نجیب کی ماں نے ابھی کہا کہ ہم سیاست اس کو کیسے کہہ دیں جو لوگ میری ہمدردی میں میرے ساتھ ہیں وہ کیسے سیاست کر سکتے ہیں دیکھئے پھر بھائی والی بات آئی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا پچھ رہا ہوں چلیے لیکن ایک انسان ہوں میں انہی کی بات مانتا ہوں میں بھی ان کی ہمدردی میں پوری طریقے سے کھڑا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ ہمدردی جو لوگ کر رہے ہیں ان کا اتحاس کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے ہندوستان میں کیا کیا ہے اتر پردیش کے لیے انہوں نے کیوں ہمدردی کرنے کھڑے ہوئے ہیں پتا نہیں ہوتا ہے پوری بات کو لے کر گھومانا چاہتے ہیں بات کو ہر انگل ان کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھتا ہے انسان کے نظر سے بھی دیکھنے نہ چاہیے ان کو فاطمہ نفی صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر سر میں کیا کہوں گی اس بات پر میں نہیں جانتی ان سب باتوں کو میں نے کہا نا میں ایک گھرے لو عورت ہوں میں سیاست راد نیتی ان سب چکروں میں نہ بولنا جانتی ہوں نہ میں سمجھ سکتی ہوں مجھے تو صرف میرا بیٹا چاہیے اسے لے کر میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں میں کسی سے کوئی شکوا نہیں کروں گی میرا بیٹا مجھے دے دو میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا کس کے پاس سے ملا بس میرے بیٹا کا ہاتھ پہ ہاتھ دیجئے میرے اور مجھ سے جو چاہے لگوائیں میں یہاں سے چلی جاؤں گا جسے کوئی بھی کسی کو بچانا چاہ رہا ہے بے شک بچالے میں کسی کا کیریئر کالا نہیں کروں گی میں جیسے میرے بچے ہیں ان سے غلطی ہوئی رہا نے مار پیٹ کی ہے ٹھیک ہے میرا بچے مجھے دے دیں میں انہیں معاف کر دیں جو بھی ہوگا میرا بچے میرے ہاتھ میں دے دیں آپ نے سنا ان کا درد سنا آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا میں نے بھی سنا اور پورے اندوستان نے سن لیا آپ دیکھئے اس ماں کا درد کیا ہے آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں میں کھلا ہوں گا تو وہ یہی کہیں گی بچاری محسن صاحب آپ نے شاید نجیب کی ماں کا وہ بیان نہیں سنا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اب ایکٹیو ہوئی ہیں گورنمنٹ اور انتظامی اگر پہلے ایکٹیو ہوتی ہے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اگر ایس آئیٹی سے کام نہیں چلے گا تو سی بی آئی سے جانچ کرائیں گے پہلے بھی ہو سکتی تھی جانچ جب گرہ منتری کے سامنے کوئی بات پہنچی کوئی گیا لے کر یا کوئی ایڈمیسٹیشن وہاں نہیں کر پایا تب ہی تو اوپر بات گئی ہے اور گرہ منتری ہمارے راجناتھ سنگھ نے کیا جواب دیا آپ بتائیے نا ایک گرہ منتری کو جو جواب دینا چاہیے تھا بلکل اتمنان بخش جواب دیا انہوں نے اب اس کے آگے اور کیا کر دیں گے وہ بلکل کل ملا کر یہی کہ اب ایک ماہ نے کس طرح سے ہمارے چینل پر اپنا درد بیان کیا اور اس کے آنسوں ہم سب نے دیکھے اور ظاہر سے بات ہے کہ دل بلکل باہر نکلا آ رہا ہے ایک ماہ کے لیے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کتنا پریشان ہے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے ایشو پر کم سے کم سیاست نہ ہو اس ماہ کے درد کو اس ماہ کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سنجیدی سے اس پورے ایشو کو حل کیا جائے اور ہم یہی امید کرتے ہیں اور نجیب کی والدہ سے ہم ایک بار پھر یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم سب ہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بہت جلد نجیب گھر واپس لوٹ کر آئے گا بلکل بہت بہت شکریہ تینوں خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے فاطمہ نفیس صاحبہ شبنم حاشم صاحبہ اور اس کے علاوہ محسن رضا صاحب بہت بہت شکریہ ہماری اس خاص پیشکش میں آج فلحال اتنا ہی ادا